بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد زدہر خان غوری ہمارے ٹاپک چیپٹر نمبر فور پریارڈیسیٹی آف آنیوٹی دیکھیں ہم نے اس چیپٹر کا انٹرڈکشن کر لیا تھا کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے ارینجمنٹ پڑھنی ہے اور ارینجمنٹ کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور اس چیپٹر کا کیا پلوٹ تھا اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے لازٹ ٹائم بسکس کر لی دیکھیں آج جو ہے ہم اس چیپٹر کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ڈاپنرز لاؤ آف ٹریڈ آیا اب یہ جو ہمارے پاس ڈاپنرز کا لاؤ آف ٹریڈ آیا تھا اب یہ کیا ہے لاؤ آف ٹریڈ پیش کرنے والے تھے ڈاپنرز ٹھیک ہے اب یہ ڈاپنرز نے لاؤ آف ٹریڈ کیوں پیش کیا کیا پیش کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا ایلیمنٹس کو انہوں نے ارینج کیا تھا بائی انکریزنگ اٹومک ماسز دیکھئے گا سب سے اہم بات میں یہاں پر آپ کو کلر چینج کر کے سائیڈ سکرین پر دکھا دیتا ہوں دیکھیں کسی بھی نمبر کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ دو نمبر جڑے ہوتے ہیں ایک کلاتا ہے اٹومک نمبر اور ایک کلاتا ہے اٹومک ماس اٹومک ماس کو ماس نمبر بھی کہا جاتا ہے اٹومک نمبر زیٹ سے ظاہر ہوتا ہے اٹومک ماس اے سے ظاہر ہوتا ہے لاس کلاس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا لاس چپٹر میں بھی ہم نے بغیت بیسیس کے نمیریکلز کی تھی دیکھیں اٹومک نمبر اصل میں پروٹون کو ظاہر کرتا ہے کس کو ظاہر کرتا ہے پروٹون اور ریدر فورڈ کے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ بات پتا چلی تھی کہ ہر ایلیمنٹ کا سینٹر یعنی کہ نیوکلیس میں چارج یعنی کہ پروٹون ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو صحیح الیکٹرونک کانفیگریشن تب بنتی جب اس کو اٹومک نمبر کے تحت ارینج کیا جاتا اور یہ جو ہے وہ ہمارے پاس موسلی میں جو الیکٹرونک کانفیگریشن الیکٹرونک کانفیگریشن کہہ رہا ہوں انہوں نے جو پریارڈی سٹی ہمیں بتائی تھی جو ہم موڈرن پریارڈک ڈیبل کے نام سے جانتے ہیں جس کے اوپر بہر نے بھی کام کیا تو ہم اس کو بہرز لانگ فرم اپ پریارڈک ڈیبل بھی کہتے ہیں تو انہوں نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا بائی اٹومک نمبر اور وہ کریکٹ پریارڈی سٹی ہے وہ کریکٹ ارینجمنٹ ہے اگر آپ اٹومک نمبر کے ترہو جو ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹس کو آپ ارینج کریں لیکن اگر آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو اٹومک ماسس کے ترہو ارینج کریں گے تو بوسیقی جن جن لوگوں نے یہ غلطی کی ان کی پریارڈیسی ریچک ترہو اٹومک نمبر 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 اس نے جو ہے وہ اٹومک ماسس سے ارینج کیا تھا یہ اس کی غلطی تھی اور جب اس نے ارینج کیا تو لازم سی باتیں پروپرٹیز میچ نہیں ہوں گی ایلیمنٹس پروپر ارینج نہیں ہوں گی میں اس کی ایک زیمپل دیتا ہوں کہ لیٹس اپوز آپ ایک سکول کے پرنسپل ہیں اور آپ بچوں کو ایڈمیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے سکول میں آپ کے پاس پانچ بچے آئے سکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک ویڈ مشین رکھی اور پانچوں بچوں کا وزن کیا ایک بچے کا وزن تھا بیس کلو آپ نے اس کو کلاس تری میں بھیج دیا ایک بچے کا وزن تھا تیس کلو آپ نے اس کو کلاس فائد میں بھیج دیا ایک بچے کا وزن تھا فورٹی کجی آپ نے اس کو کلاس میٹرک میں بھیج دیا ایک بچے کا وزن تھا دس کجی آپ نے اس کو کجی ون میں بھیج دیا ایک بچے کا وزن تھا پندرہ کجی آپ نے اس کو کلاس تری میں بھیج دیا تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ اس طریقے سے بچوں کو ایڈمیشن دیں گے absolutely not that is not the correct way to admit student in your school بجائی یہ ہے کہ بچوں کا وزن تو different ہوتا ہے آپ اپنی کلاس کی مثال لیں آپ کی کلاس میں ایسے بھی بچے موجود ہوں گے جو above 50 ان کا ویڈ ہو اور ایسے بھی بچے ہوں گے جو بہت دکلے بدلے کمزور ہیں تو وزن کبھی بھی آپ کو آپ کا educational level نہیں بتائے گا ہے نا بھئی تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ student کو آپ داخل کریں اس کا وزن دیکھیں اگر آپ نے بچے کو داخل کرنا ہے آپ اس کی last passing mark shot دیکھیں گے آپ اس کا admission test کا result دیکھیں گے آپ اس کا interview دیکھیں گے آپ اس بچے کی age دیکھیں گے پھر جا کے آپ اس کو admit کریں گے تو یہ طریقہ بلکل صحیح ہے تو بلکل اسی طریقے سے elements کو arrange کر رہا ہے اگر atomic masses سے تو یہ طریقہ بلکل صحیح نہیں ہے atomic number سے arrange کرنا تھا لیکن خیر یہ بات ان لوگوں کو نہیں پتا تھی انہوں نے اپنے طور پر arrange کی atomic masses سے law of trade ہوتا کیا ہے law of trade یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تین elements کے تین تین elements کے group بناتے ہیں جیسے lithium sodium اور potassium lithium کا atomic mass ہوتا ہے کیونکہ اس نے atomic masses سے arrange کیا تھا ٹھیک ہے تو لیڈیم کا atomic mass ہوتا ہے 7 ٹھیک ہے لیڈیم کے نیچے sodium sodium کا atomic mass ہوتا ہے 23 اور potassium کا atomic mass ہوتا ہے 39 اب dropners کا جو law of trade تھا وہ یہ کہتا ہے کہ mean نکالو آپ first and third کا اب first کونسا ہے بھائی میں green color سے بتا رہا ہوں 7 اور third کونسا ہے 39 تو first اور third کا mean نکالو mean کیسے نکالتا ہے ان دونوں کو کر دیں plus چونکہ یہ دو element کے atomic mass ہیں تو divide کر دیں 2 سے تو 7 plus 39 46 divided by 2 اب ضرح آپ اس کو کاٹیں 2 1 2 2 2 2 3 6 answer کیا آیا 23 تو غور سے دیکھئے گا جو answer آئے گا وہ central والے کے mass کے برابر ہوگا اور ایسا ہوا بھی آپ دیکھیں the answer is 23 and the atomic mass of the central atom sodium is also 23 آپ دیکھیں جو پہلے اور دیسرے کا mean نکالا اس کا answer بلکل وہی تھا جو بیچ والے کا atomic mass تھا 23 23 بلکل اس طریقے سے 19 20 فرق کے ساتھ ایک دوسرے group کے ساتھ بھی ہوا وہ group تھا آپ کا chlorine bromine اور iodine اس میں بھی جب پہلے والے اور تیسرے والے کا mean نکالا تو second والے کے mass کے برابر آیا ہلکا سا فرق 80 تھا 81 ہونا لیکن اس کے باوجود reject کی ہوا کیونکہ یہ صرف تین groups کے اوپر یہ کار آمد تھا باقی rest of the elements کے جو تین تین کے group تھے وہاں یہ central atom جو ہے وہ central کے atom کے atomic mass کے برابر mean نہیں آیا تو اس وجہ سے law of threat جو after that ہمارے پاس second new land law of octave new land law of octave new land نے art کا قانون پیش کی اب یہ new land law of octave کیا تھا یہ art کا قانون کیا تھا دیکھیں اب ذرا اس کو ہم check کر یں دیکھیں دیکھیں یہ new land کا law of octave ہے یہ انہوں نے سب سے پہلی بات انہوں نے elements کو arrange کیا by increasing atomic masses وہ ہی غلطی جو انہوں نے بھی کی لیکن ان کو اندازہ تو نہیں تھا atomic masses سے arrange کیا اچھا اب انہوں نے اس طرح arrange کیا سات گروپ یعنی کہ آپ یوں دے سات گروپ میں انہوں نے arrange کیا ایک دو تین چار پاچ چھے سات 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 یہاں numbering بھی دیتا ہوں ہوں انہوں نے نیو لینڈ نے law of octave دیش کیا تھا اچھا اس law of octave کو ہم ایک musical note کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ سنگیت میں دیکھتے ہیں تو musical note ہوتا ہے سارے گاما پا دھا نی سا ہے نا بھئی اگر میں زور سے پڑھ تو سارے گاما پادھانی سا سارے گاما پادھانی سارے گاما پادھانی سارے گاما پادھانی سا ہوتا ہے نا یہ اس کی تقرار ہوتی رہتی ہے اب ذرا خور سے دیکھیں میں اب numbering ڈالتا سارے گاما پادھانی سا نائن ٹیم 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 ٹویل ٹھارٹین ٹھارٹین اب غور سے دیکھیں ہر آٹوہ element یہ دیکھیں اپنے پہلے سے resemble ہے نہیں ہے آٹوے نمبر اسے پہلے والے سے ملتا جلتا یہ اپنے پہلے والے سے ملتا جلتا یہ اپنے وہ سے چلتا یہ پہلے سے ملتا سارے گاما پادھانی سے ملتا جلتا ہے نیو نیو لوت کا لئی اپنے سے پہل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک چیپٹر نمبر فور میں یہ ہم نے جو ہے وہ انٹروڈکشن بھی کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دو پریارڈیسٹی پڑھی ڈاپنرز کی اور جنہوں نے لاؤف ٹرائیٹ پیش کیا تھا اور نیو لینڈ کی جنہوں نے لاؤف پیش کیا تھا تو آج کے لیے ہم اس کو مقصود رکھیں گے اب ہم آپ سے کرتے ہیں کچھ questions ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے recording کو off کر رہا ہوں